ٹکڑا ہے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بلکہ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اس لیے کہ صلفیں دو تھیں ایک مرد تھے ایک مستورات تھیں مردوں کی تعداد فارٹی نائن پرسنٹ عورتوں کی تعداد ففتی ون پرسنٹ اللہ کہتا ہے رسول نمونہ عمل ہے توجہ چاہ رہا ہوں میں شاہبان سے آپ لوگ تبھی نہیں برماتے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول نمونہ عمل ہے اور رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کیا مطلب یعنی مردوں کے لیے میں نمونہ عمل ہوں اور عورتوں کے لیے نمونہ عمل کا نام ہے زہرا یعنی رسول یہ کہہ کے کہ فاطمہ تو بزع تو منی کائنات کو یہ اپنے رشتے کو بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ میری رسالت کے جز کا نام ہے زہرا پوری آپ کی توجہ اور میں جملہ عرض کر رہا ہوں یہ بات سمجھنے کی ہے حضار و مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں غور فرمانا چاہیے رسول کیوں زہرا کے لیے اٹھتے تھے کیوں اٹھتے تھے حضار و مرتبہ آپ کے ذہن میں یہ بات سوال آیا ہوگا کہ زہرا کے لیے اٹھتے تھے سیرت رسول یہ ہے کہ جب بھی سیدہ آئیں رسول استقبال کے لیے اٹھیں یہ سیرت صرف سیدہ کے لیے ہے علی کے لیے اٹھتے ہوں گے لیکن علی کے لیے رسول کا اٹھنا سیرت نہیں اور رجالوں کا ومونہ علن نساء مرد عورتوں کے حاکم ہوتے ہیں کہا جاتا ہے عورتوں کے حاکم ہوتے ہیں محکوم کے لیے اٹھتا ہے حاکم کے لیے نہیں اٹھتا حاکم کے لیے اٹھنا سیرت نہیں سیدہ کے لیے اٹھنا سیرت ہے بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے اگر بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہوتے تو ہر امتی پہ سنت ہوتا سواجہ چاہ رہا ہوں مساہبان سے ہر امتی پہ سنت ہوتا کہ جب بیٹی آئے تو وہ استقبال کے لیے اٹھے چلو آج کا مسلمان تو سنت رسول اس پہ عمل نہ کرتا لیکن نبی کے زمانے کے اصحاب انہیں تو اٹھنا چاہیے تھا نہیں اٹھے حالانکہ بعض کی بیٹینا کسی اور وجہ سے قابل احترام بھی تھی توجہ جا رہا ہوں مساہبان سے نہیں لوگ فرمائیے گا بھاس کی بیٹیاں کسی اور وجہ سے قابل احترام بھی تھی وہ بھی نہیں اٹھتے تھے جب ان کی بیٹی آتی تھی تو وہ بھی نہیں اٹھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے توجہ ہے یا نہیں آسا ہے نبی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے کیوں اٹھتے تھے تو میں ارز کر رہا ہوں اپنے موضوع کے مطابق بات آپ کی خدمت عالیہ میں ارز کر رہا ہوں کیوں اٹھتے تھے اس لیے کہ پروٹوکول کا اصول ہے کائنات میں پروٹوکول کا اصول ہے کائنات میں کہ جب بھی دو مملکتیں ہوں ایک مملکت کا کوئی شخص آئے تو اس کا ہم عدہ توجہ جھا رہا ہوں میں ساہبان سے اس کا ہم عدہ اس کا استقبال کرتا ہے صدر آئے تو صدر استقبال کے لیے جاتا ہے وزیر آزم آئے تو وزیر آزم استقبال کے لیے جاتا ہے وزیر داخلہ آئے تو وزیر داخلہ استقبال کے لیے جاتا ہے وزیر خارجہ آئے تو وزیر خارجہ استقبال کے لیے جاتا ہے جرنل آئے تو جرنل استقبال کے لیے جاتا ہے میری سمجھ میں آیا کہ یہ کائنات نے پروٹوکول کا اصول بنایا کیوں اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جس منصب کا آئے اسی منصب کا استقبال کرے تو اسی لیے زہرہ کے آنے پہ رسول اٹھا کرتے تھے اس لیے کہ ایک صنف کا سردار آیا کرتا تھا دوسری صنف کا سردار اٹھ کے استقبال کیا تھا مردوں کے لیے نمونہ عمل کا نام ہے رسول عورتوں کے لیے نمونہ عمل کا نام ہے سیدہ زہرہ میرا دعویٰ ہے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں زہرہ کے علاوہ کوئی بھی مستورات میں مستورات کے لیے نمونہ عمل بن ہی نہیں سکتی بہت بڑا دعویٰ میں نے کیا ہے اور پوری ذمہ داری سے یدعویٰ کر رہا ہوں جناب سیدہ کے علاوہ کوئی بھی مستور مستورات کے لیے نمونہ عمل بن ہی نہیں سکتی آپ کہیں گے کیسے تو مجھے پھر عرض کرنا پڑے گا کہ عورت کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں جب پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے بڑی ہو جائے تو بیوی کے درجے پہ پہنچتی ہے عورت کا نتیجہ زندگی ماں ہے ابتدائے زندگی عورت کے لیے بیٹی ہونا اروج زندگی زوجہ ہونا نتیجہ زندگی ماں بن جانا ایسی عورت بے نتیجہ چلی جاتی ہے جس کی اولاد نہ ہو جو ماں نہ بن سکے جو ماں نہ بن سکے وہ بے نتیجہ چلی جاتی ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے ہے پہلی بیٹی پھر بیوی پھر ماں آپ نے کافی مرتبہ سنا ہوگا یہ بیٹی ایسی ہے کہ جس کا باپ عظیم ہے جناب سیدہ کی عظمت مجھے حرش کرنا جناب سیدہ کی عظمت مجھے حرش کرنا یہ بیٹی ایسی ہے کہ جس کا باپ عظیم ہے میں نہ کہتا اگر قرآن نہ کہتا اِنَّكَا لَا عَلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ اے رسول تو اخلاقِ